ہلو فرینڈس ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل روبین بوٹیک فرینڈس آج کی ویڈیو کافی انٹریسنگ ہے کیونکہ دوستو مجھ کافی سارے ایسے لوگوں کمنٹ آتے ہیں جو مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ سر بڑے سے بڑے سائز کا جو آرم ہول ہے کیسے اس کی کٹنگ کی جاتی ہے یعنی کہ جس کا سینہ زیادہ ہیوی ہے زیادہ بڑا سینہ ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں یہ ساری چیزیں کلے کرنے والا ہوں ہے کسی کا سینہ کا سائز زیادہ بڑا ہے پچاس انچ ہے چوان انچ ہے چھانیس کتنا بھی ہے تو اس کا آرم ہول آپ کو کس پرکار سے کٹنگ کرنی ہے اور فرینڈس ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ ہمیں انسٹرگرام پر بھی فولو کر سکتے ہو ہمارے انسٹرگرام کا لنک آپ کو دسکرپسن باکس میں مل جائے گا اور فرینڈس اب شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور سکھ لیتے ہیں کچھ نیا تو فرینڈس آپ دیکھ سکتے ہو میرے پاس ایک یہ پیس ہے اور ایک یہ رفلی پیس ہے اس رفلی پیس پہ ہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کسی کا سائز بڑا ہو تو اس میں آپ کو آرم ہول کی کٹنگ کیسے کرنی ہے دوستو جب بھی ہم کسی سوٹ کی کٹنگ کرتے ہیں سب سے پہلے جو نشان لگاتے ہیں وہ لگاتے ہیں لمبائی کا آپ دیکھ سکتے ہو ایک رفلی طور پہ ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لمبائی کا نشان ہے جو میں نے لگایا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو ایک نشان میں نے یہ لگایا ہے یہ جو نشان ہے دوستو لمبائی والی جگہ سے لے کر یہاں تک جو نشان لگا جاتا ہے وہ ہوتا کمر کی شیپ کے لیے تو ایک کمر کی جو شیپ ہوتی ہے دوستو پندرہ ساڑھے پندرہ کے بیچ ہوتی ہے تو پندرہ انچ پہ میں نے نشان لگا دیا اس کے بعد دوستو ایک نشان لگایا ہے میں نے یہ یہ نشان ہوتا ہے ہپ کے لیے یعنی کی چاک کے لیے ہم کتنی دوری رکھتے ہیں تو لمبائی والی جگہ سے لے کر یہاں تک جو چاک کی دوری ہوتی ہے ایک میڈیم سائز کے لیے 21 انچ ہوتی اگر کسی کو چاک لمبے یا چھوٹے پہنے ہو وہ اپنی چوش سے پہن سکتے ہیں لیکن دوستو مین مقصد ہے آج کی ویڈیو کا وہ ہے بڑے سائز میں آرمور کتنا لیا جاتا ہے تو دوستو اس سوٹ کا جو میں کٹنگ کرنے جا رہا ہوں اس کا ایک رفلی طور پر ہمیں ایک اندازہ لگا لیتے ہیں جنرل طور پر تو سب سے پہلے جو اس کا میں آپ کو ناب بتاتا ہوں جو سینے کا ناب ہے دوستو تیار سینہ رکھ لیتے ہیں اس کا 46 انچ ٹھیک ہے مین جو سینہ اس کا یعنی برس سائز وہ 46 انچ ہے اور لور بیسٹ ہے دوستو وہ ہے 44 انچ کمہ رکھ لیتے ہیں اس کی ہم لگ بک 40 انچ ٹھیک ہے یہ کافی بڑے سائز کا سوٹ ہے یہ 40 انچ میں نے کمہ رکھ دی اور لیکن دوستو سائز تو میں نے بڑا آپ کو بتا دیا ہے لیکن جب بھی کبھی آپ نے کسی بڑے سائز کے سوٹ کی کٹنگ کرنی ہے مین چیز جو ڈیپینڈ کرتی ہے آر مول کو رکھنے کے لیے وہ ہوتی ہے گلہ پیچھے سے کتنا ڈیپ ہے تو دوستو اس چیز کو تھوڑا سا باریکی سے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اگر پیچھے سے گلہ کسی کیا ڈیپ ہے وہ ڈیپینڈ یہ نہیں کرتا کہ سائز بڑا ہے چھوٹا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ایک فارمولا ہے مان لیجے کسی کا گلہ پیچھے چھے انچ سات انچ آٹھ انچ نو انچ تک ہے تو بلکل سمپل فارمولا ہے دیکھیں دوستو آپ کو تیرہ رکھنا ہے چھے انچ یہ دیکھیں چھے انچ تیرہ رکھنا ہے یعنی کہ چھے دونی بارہ ٹھیک ہے اور اس نشان کو آپ کو بلکل سیدھا لے کر آنا نیچے اس پرکار سے اس فارمولا کو ہمیشہ رکھنا ہے سائز چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے بڑا ہے ہمیشہ رکھنا ہے آپ کو تیرہ جو لینا وہ چھے انچ لینا ہے ٹھیک ہے بچوں کی بات نہیں کر رہا ہمیں یہاں پہ ایک میڈیم جو ایک میزرمیٹ ہوتا ہے بچوں کا فارمولا الگ ہوتا ہے یہ دیکھیں تیرہ لینا آپ کو چھے انچ اور آرم ہول جو آپ کو لینا ہے وہ لینا آدھ انچ بڑھا کر وہ کتنے لینا ہے ساڑھے چھے تو ساڑھے چھے پہ آپ کو اس پرکار سے سیدھا ایک نشان لگا لینا ہے سائد چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے یہی فارمولا آپ کا کام آئے گا لیکن ایک جو مین چیز ہوتی ہے دوستو یہاں سے دیکھئے جو میں آرمول اس کا لیا ہے ساڑھے چھائنچ یہاں سے اس کے نیچے آپ کو ایک نشان لگانا ہے لگ بگ دھائنچ پر یہ ہوتا ہے دوستو لور برسٹ اور اپر برسٹ یہ چیز بہت جروری ہوتی ہے کیونکہ دوستو اگر لور برسٹ اور اپر برسٹ کا آپ کو آپ کو گیاں نہیں ہوگا تو آپ کے آرمول میں آئے کا جھول ٹھیک ہے یہ دھائنچ کا آپ کو نشان لگانا ہے اب دوستو یہ جو دھائنچ کا والا ہے میں نے نشان لگایا اس نشان سے ہی ہمیں جو ہے سینے کا میزرمنٹ کرنا ہے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آرمول آپ کا کیسے پرفیکٹ آئے گیا دوستو چھینالیس سینہ تیار ہے ٹھیک ہے اس میں میں کوئی ایکشار لوجن نہیں دے رہا چھینالیس کا آدھا کتنا ہوتا ہے 23 اور 23 اٹھا کتنا ہوتا ہے 45 توìnچ پہ آپ کو نشان لگانا ہے یہ دیکھیں اس نشان لگا ہے چونوار برسٹ کا جو دوستو ناپ ہے جو مارک لگانا ہے آپ کو اس جگہے پہ لگانا ہے چونواریس کا دھا کتنا ہوتا ہے 22 recognizing lá 40 40 40 اگر کا ایک چوتھائی بنتا ہے کتنا دس انچ یہ دس انچ یہاں پہ کوئی اس پرکار سے نشان لگانا ہے اب دوستو آپ کے مائنڈ میں ایک چیز یہ آ رہی ہوگی بھی اتنا بڑا اس کا سائج سینے کا چھانی سینچ ہے تو جو آرمو لیا ہے وہ لیا ہے ہم نے کتنا صرف ساڑھے چھ انچ تو ساڑھے چھ انچ چھوٹا نہیں رہے گا دوستو یہ بہت سے لوگوں کا مجھے کمنٹ آتے ہیں کہ ساڑھے چھ انچ تو بڑے سائج میں کم رہ جائے گا دوستو ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ ساڑھے چھ انچ کا جو ہم نے آرمو لیا ہے وہ کبھی بھی چھوٹا نہیں پڑے گا اس کی بیچھے کارن پتہ کیا ہوتا ہے ہمیں صرف یہ لگتا ہے کہ ہم نے یہاں سے ساڑھے چھ انچ لے لیا ہے یہ چھوٹا ہے لیکن دوستو جب اس کی گولائی کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ایک ایرکو نشان لگانا ہے یہاں سے دوری لینی ہے آپ کو ڈیڑھ انچ ٹھیک ہے اور جب ہم اس کی گولائی کریں گے یہ گولائی دوستو ملے کے کہاں پر جا کے یہ دیکھئے ہلکہ لکے ڈوٹ لگاتا ہوں اس طرح سے میں اور یہ دیکھیں یہ یہاں پر جا کے مل رہا ہے یعنی کہ اس پرکار سے دوستو یہاں سے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو آرمو لے لیتے ہیں چھوٹا لگتا ہے لیکن دوستو یہاں سے بھی تو دیکھو اس جگہ سے اس کی جو لمبائی بڑھ رہی ہے تو جب اس کی میں کٹنگ کروں گا کٹنگ کرنے کے بعد پھر اس کا میں آپ کو پورا ایک روپ دکھا دیتا ہوں کی آرمو کس پرکار سے اس کا پرفیکٹ آئے گا کیسے بڑھے گا تو دوستو سب سے پہلے اس کی کریں گے کٹنگ یہ دیکھیں کٹنگ آپ کو کیسے کرنی ہے لنبائی والے نشان سے ہلکا سیدھا سے آپ کو ڈاؤن کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ آدھا انچ جو ہے ہم ڈاؤن لیتے ہیں وہ لیتے ہیں اس کا اس کو سلوپ بھی بولتے ہیں کیونکہ دوستو ہر کسی کا بوڈی سٹکچر ایسا ہوتا ہے چاہے لیڈیز ہو چاہے جینس ہو جو تیرہ ہوتا ہے یا جو شولٹر ہوتا تھوڑا سا اس پرکار سے ڈاؤن میں ہوتا ہے تو اس لیے ہلکا سا اس کو ڈاؤن لیا جاتا ہے آدھا انچ اس کے بعد یہاں سے کریں گے کٹنگ اس نشان پر سلائی آ جائے گی تھوڑا سا ایکسٹر کٹا لینا ہوتا ہے مالو کبھی کسی نے لوز کرنا ہو تو اس کے لیے دوستو یہ فارمولا جروری ہے تو اس کو تھوڑا میں نیچے کی طرف لے جاتا ہوں ایک اندازے سے یہ رکھ لیتے ہیں اس کا hip size یہ دیکھئے تو فینٹس اس پرکار سے آپ دیکھ سکتے ہو اس کا جو arm hole ہے لمبائی میں ہمیں چھوٹا لگ رہا ہے لیکن جب اس کی یہ جو لیند یہ بھی تو بڑھ جاتی ہے جتنا بڑا سینہ ہوگا دوستو یہ لمبائی اتنی زیادہ بڑھے گی حالانکہ اس میں جو میں نے کٹنگ کری ہے وہ کاری چھالی سینچ سینے کے اکورڈنگ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر مان لوگ کسی کا سینہ اور زیادہ بڑھا ہے مان لے جو 55 54 ہے تو اس میں آپ کو کٹنگ کیسے کرنی ہے تو اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر اس کا میں آپ کو بیک بتاؤں گا کی بیک کی کٹنگ کیسے کرنی ہے اور سلیس آپ کو کیسے کٹنگ کرنی ہے تو دوستو اسی فارمولی سے اب دیکھیں ایک میں دوسرے کپڑے پہ آپ کو بتا دیتا ہوں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہو دوبارے سے میں نے ایک کپڑا رکھا ہے اور اس کپڑے پہ دوبارے میں نے اسی پرکار سے مارک کر رہے ہیں جیسے کی میں نے پہلے کی رہے تھے لیکن دوستو اس میں جو فرق ہے وہ ہے میزرمنٹ میں یہ دیکھیں یہ میں نے اور بھی بڑے سائز کے سوٹ کی کٹنگ آپ کو بتا رہا ہوں اس کا جو لوگر بیسٹ ہے وہ ہے باوان انچ اس کی جو دوستو اپر برسٹ ہے یعنی جو مین جو سینہ ہے وہ ہے چوون کمر ہے پچاس اور اس کا ہیپ سائز ہے وہ ہے ساٹھ انچ اب دوستو یہ ایک فکس میزرمنٹ ہے اس اکورڈنگ آپ کو کس پرکار سے کٹنگ کرنی ہے وہی سارے کے سارے فارمول ہیں یہاں سے ڈھائنچ نیچے لیا ہے میں نے اور کمر ہے پندرہ یہ جو ڈاؤن لیا ہے ہیپ سائز کے لیے میں نے ایک کس انچ لیا ہے سب سے پہلے دوستو جو میں نشان لگاؤں گا وہ لگاؤں گا میں اس کا اس کے بعد دوستو بات کریں گے کمر کی کمر ہے پچاس پچاس کا آدھ ہوتا ہے پچیس اور پچیس کا آدھ ہوتا ہے ساڑے بارہ پہ نشان لگا دیتے ہیں ہیپ سائز ہے ساٹھ ساٹھ کا ایک چوتھا ہی بنتا ہے دوستو وہ بنتا ہے پندرہ پندرہ چکہ ساٹھ یہ دیکھئے فل بڑے سائز کی شوٹ کی کٹنگ آپ کو اس پرکار سے کرنی ہے ان نشانوں کا آپ اسم ملا لیتے ہیں یہاں پہ دوستو جو اپر برسٹ یعنی جو چاوون اس کا سینہ ہے اس حساب سے جس کے لور بیسٹ وہ رکھی میں نے دو انچ کم وہ ہے باون تو باون کا ایک چسائی بنتا ہے دوستو تیرہ تو یہاں پہ آپ کو تیرہ انچ پہ نشان لگانا ہے اس پرکار سے یہ ایک میں انتاجے سے نشان آپ کو بتا رہا ہوں دوستو کوئی فکس میزیمنٹ نہیں میرے پاس یہ ہو سکتا ہے کسی کے لور بیسٹ اور اپر بیسٹ میں زیادہ بھی فرق ہو لیکن ایک چیز یہ آپ کو یاد رکھنی ہے ایک میڈیم جو دوری لی جاتی ہے یہ والی یہ لی جاتی ہے دھائی انچ کی لیکن اگر کسی کے لور بیسٹ اور اپر بیسٹ میں زیادہ فرق ہو تو یہاں سے ڈھائی کی جگہ آپ کو زیادہ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے کم سے کم ساڑھے تین انچ آپ کو ڈاؤن لینا ہوتا ہے اب دوستو بات کریں گے وہی اس کا جو آرم ہول ہے وہی میں نے لیا ہے ساڑھے چھائنچ ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو نشان لگانا ہے اور یہاں سے ڈیڑھ انچ کی دوری رکھتے ہوئے ٹھیک ہے اب آپ کو اس پرکار سے مار کرنا ہے بہت سے لوگوں کے دوستو یہ ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ سر آپ آرم ہول کم کیوں لیتے ہو ایک چلی کم ڈاؤ یہ نہیں ہوتا آرم ہول ہم یہاں سے ہم کو لگتا ہے کم ہے لیکن یہ جس کی جو ہے برسٹ سائز کے اکورڈنگ سینے کے اکورڈنگ جتنا بڑا سائز تو یہاں سے سائیڈ سے وہ آرم لاؤ کا بڑھ جاتا ہے فرنٹ پارٹ کی کٹنگ کرنے کے بعد اس کی دوستو میں آپ کو بیک کی بھی کٹنگ بتاؤں گا کہ کس پرکار سے آپ کو کٹنگ کرنی ہے تو فرنٹس یہ دیکھیں کتنا بڑا سائز ہے ٹھیک ہے فل ہیوی سائز کا سوٹ ہے یہ اب یہ تو میں نے فرنٹ پارٹ کی کٹنگ کری ہے اب فرنٹس اس اکورڈنگ ہمیں بیک پارٹ کی بھی کٹنگ کرنی ہے ایک دیکھیں کپڑا ہے اس کپڑے کو پر اس کا جو پیچھے والا حصہ ہے اس کی کٹنگ کرنی ہے سیم کٹنگ ہوگی بلکل ایسٹ بس فرق آپ کو جو رکھنا ہے وہ یہ فرق رکھنا ہے کہ پیچھے کا حصہ ہمیں ہمیشہ تھوڑا سا بڑا کاٹنا پڑتا ہے ایک چیز کا ہمیشہ دکھنا سوٹ چاہے کیسا بھی ہو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے آپ کو ہمیشہ بڑا رکھنا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ گلہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا پیچھے کی طرف نہیں بھاگتا یہ دیکھیں آدھائیں جس کو میں نے پیچھے سے بڑا رکھا ہے فرنٹ بیک کی میں نے کٹنگ کر لی ہے اب فرنٹس یہ دیکھیں جو فرنٹ والا پارٹ ہوتا ہے ایک چیز ہمیشہ رکھنی ہے آپ کو اس کی جو ہم جب کٹنگ کرتے ہیں آگے پیچھے ہمیں ایک ساتھ کرتے ہیں آسے ڈیڑنج کی دوری لیتے ہیں لیکن جب ہم فرنٹ والے پارٹ کی کٹنگ کرتے ہیں تو یہ جو آرم ہول ہے ہمیں تھوڑا سا اس کو اندر کی طرف سے اس پرکار سے کٹنگ کرنی ہوتی ہے دیکھیں لگ بگ آدھا سے پونچ اس کی ایکسٹر کٹنگ کرنی ہوتی ہے فرنٹ والے آرم ہول کیے دیکھیں اس پرکار تو فرنٹس یہ دیکھیں اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ساڑھے چھے آرم بہت چھوٹا ہے لیکن یہ چیز دیکھیں یہ کتنی بڑی ہے ٹھیک ہے اب یہ چیز آپ کو کیسے کلیر ہوگی باجو کیسے اس کی فکس اس کے ساتھ جڑیں گی کہ اس پرکار سے اس کی کٹنگ ہوگی بلکل ایزی ہے دوستو بلکل ایزی ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں رفلی طور پر اس کی میں آپ کو باجو کاٹنا سکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کپڑا ہے میرے پاس کپڑے کو آپ کو اس پرکار سے کرنا ہے ڈبل ٹھیک ہے ڈبل کر لیا میں نے اور سب سے پہلے آپ کو اس پرکار سے سیدھا نشان لگانا ہے یہ دیکھیں سکیل کی مدد سے لگا دیتے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کپڑا گئے سے چھوٹا بڑا ہو اس کو برابر کر لیں دوستو باجو کی جو لمبائی رکھ لیتے ہیں ہم رکھ لیتے ہیں سات انچ تو دیکھیں سات انچ اس کی باجو کی لمبائی ہے یہاں سے لے کر یہاں ٹھیک ہے اب سیدھی سی بات ہے دوستو جب سائج بڑا ہے تو باجو کی آگے سے گلائی بھی بڑی ہوگی تو اس کا فارمولا کیا ہے بلکل آسان ہے اتنا بڑا سائج ہے اس کا دوستو جو سینہ چوون انچ ہے تو اس حساب سے باجو کی آگے سے گلائی کم سے کم سترہ اٹھارہ انچ تو ہوتی ہے تو لگ بگ اٹھارہ انچ کی باجو مان لیتے ہیں تو اٹھارہ کادہ کیتنا ہوتا ہے نو نو انچ پر نشان لگا دیا ٹھیک ہے ایکسٹر مارزیں لے لیتے ہیں یہاں سے ڈیڑھ انچ اب اس نشان کو کہاں جا کے ملائیں کہ بلکل فکس آ جائے اس کے سوٹ کے آرمول کے ساتھ اس کے لیے دوستو سب سے پہلے آپ کو یہاں سے ڈاؤن کرنا ہے تین انچ یہ دیکھیں جب بھی باجو کی کٹنگ کرنی ہے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ تین انچ آپ کو ڈاؤن لینا ہے اور اب اس نشان کو جا کے ہمیں نیچے ملانا ہے اس پرکار سے لیکن کہاں جا کے ملائیں تو اس میں آپ کو کچھ بھی گھنٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے سیمپل فرمولا یہ دیکھیں سوٹ کا فرنٹ اور بیک ٹھیک ہے دونوں میں نے کاٹ رکھیں آپ دیکھ سکتے ہو ان دونوں کو اس پرکار سے پکڑیں یہ دیکھیں پکڑ لیا یہاں سے آدھائیں تو اس طرح جائے گا سلائی میں آدھائیں چاہیے اس کو اس طرح سے فولڈ کر لیں اور اس کو یوں رکھیں اور دیکھیں کہاں پر آرہا ہے یہ دیکھیں یہ جو سلائی ہے نا یہ والا جو نشان چونک والا یہ آرہا ہے یہاں پر تو اس جگہ اس کو نشان لگانا ہے چونک کو اور بس بلکل سیمپل طریقے سے یوں ملا دیں آپ کو کچھ بھی ایکسٹر میت لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور بہت آسان طریقے سے یہ دیکھیں کتنا ہی بڑے سائد کا سوٹ کیوں نہ ہو باجو آپ کی کٹ جاتی ہیں تو فرنٹس یہ دیکھیں اب جس پرکار سے فرنٹ والے آرم ہول میں میں نے کٹنگ کری تھی اسی پرکار سے اس کی جو باجو کا فرنٹ والا آرم ہول اس میں بھی آپ کو کٹنگ کرنی ہے گلائی کرنی ہے یہ دیکھیں تو فرنٹس اس پرکار سے دیکھ سکتے ہو جو آپ کو ساڑھے چھے انچ کا اس کا جو آرم ہول چھوٹا لگ رہا تھا حالانکہ سوٹ میں چھوٹا لگ سکتا ہے لیکن باجو دیکھیں اب باجو کا آرم ہول دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا ہے تو اب دوستو وہ کارن یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں جزمنٹ نہیں ہو پا تھا ہم تو صرف ساڑھے چھے انچ کو ہی دھیان رکھتے ہیں کہ بھی ساڑھے چھے انچ ہے جو وہ ٹھیک ہے لیکن دوستو اس کی جو آرم ہول کی جو لمبائی ہے نا وہ پتہ کہاں سے بڑھتی ہے وہ بڑھتی سائیڈ سے اب وہ چیز آپ کو سوٹ پر سمجھ نہیں آ پاتی اس لیے میں نے باجو کی بھی کٹنگ کری ہے اب آپ دیکھیں کتنا بڑا اس کا آرم ہول ہے تو بڑے سائز میں آرام سے اس پرکار سے آپ کٹنگ کر سکتے ہو جو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے میں آشا کرتا ہوں دوستو آج جو میں نے آپ کو فارمولا بتایا ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی تو پریز ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ پہلی بات پریز چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں Thank you very much